جی کے فرس نیوز پر سب کا سواگت ہے کرپشن کس لیول پر ڈسٹک رزوری میں چل رہی ہے آپ اس کا ایک جیتا جاگتا ثبوت آپ کو دکھائیں گے ثبوت ہے رزوری کا علاقہ ہے بدل بدل کی گرام پنچائت اور یہاں کے جو سرپینچیں نام میں ان کے انقلابی لگتا ہے اور ایسا ہی ان کا کام ہے انقلابی کام ہے سرپینچ صاحب نے لوگوں کے کچھ شکایتیں ان کے پاس ہے جس میں جو کی راشن ڈیلر ہیں وہاں پہ وہ سمان دینے میں کتائی کر رہے تھے اور چارجز ایکسٹرہ لے رہے تھے جو چارجز بنتے ہیں اس سے تیس روپے سے لے کر پچاس روپے ایکسٹرہ بصولے جارہے تھے لوگوں سے اور سمان کم دیا جارہا تھا راشن جو آٹا چاول جو ملتا ہے وہ کم دیا جارہا تھا سرپینچ صاحب نے اسی کو شکایتوں کو لے کر وہاں پر آج چھاپا مارا اور چھاپے میں انہوں نے جو پایا وہ سچ مچھلا دینے والا تھا کیونکہ اس دور میں جہاں پر لوگوں کو اتنی دکھتوں کا سامنا کر رہا ہے کرپشن پھر بھی نہیں تھم رہی ہے اور جو یہ دیپارٹمنٹ ہے فود سپلائی کا جو دیپارٹمنٹ ہے اس پہ پہلے ہی بہت سارے الزام اس وقت لگ رہے ہیں بڑے سارے ان کے جو آپ کہیں کہ گھٹالے جو باہر آ رہے ہیں لیکن جو عالی کاری ہیں فود سپلائی کے وہ بلکل چپ ہیں کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہر کوئی شکایت لے کر جاتا تو سنی جاتی لیکن سرپنچ پاس جب سے پاوریں آئی ہیں جیسے بھی سرپنچ پاوریں ہیں اور آپ دیکھیں کہ انقلابی کیا ہوتا ہے یہ انہوں نے بتا دیئے کہ انقلاب کیسے چلتا ہے آج انہوں نے فائن کیے پہلے انہوں نے اس چیز کا دورہ کیا ریپورٹ دیکھی اور جو انہوں نے پایا وہ غلط تھا اور انہوں نے فائن کی اور فائن پانچ سو سے لے کر آپ کہیں تین ہزار پہ تک وہ فائن انہوں نے چارج کی ہے اور ساکتی دائیتیں دیئے اور ایک اپلیکیشن بھی جو ہے انہوں نے دیئے دیکھئے جیکے فرسٹ کی یہ ایکسکلیوزیو ریپورٹ موسیقی 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 چیئے ہیں ڈ Classic ٹھاراں گا دیکھا اللہ نے میرے کھلی کے کلے ہو ٹھیک ٹھیک موسیقا 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 آج لوگوں کی شکایت کافی عرصے سے مصول ہو رہی تھی کہ ہمیں راشن ڈیپو پہ راشن جو ہے وہ کم مقدار میں دیا جا رہا ہے دکانوں پہ لگ بگ جو ہمارے دکاندار بھائی ہیں وہ انہوں نے جو صحیح طریقے کا جو راشن ہونا چاہیے اس طریقے کا راشن جو ہے یا سامان جو ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا ہے اسے سلسلے میں آج ہم نے پنچائت کی جانب سے پوری پنچائت میں دورہ کیا تمام راشن جتنے بھی ہمارے ڈیپو ہیں سیل پوائنٹ ہیں ان سیل پوائنٹس پہ ہم نے دورہ کیا اس کے ساتھ میں ہم نے مختلف دکانوں کا بھی دورہ کیا اور ہم نے جہاں پہ پایا کہ یہاں پہ کوئی ایسی کمی ہے تو ہم نے موقع پر ہی دکانداروں کو بھی اور راشن ڈیلرز کو بھی ہم نے جو جرمانہ کیا ہے لگ بگ بھی دو ڈھائی ہزار کے قریب جرمانہ جو ہے آج ہم نے وصول کیا ہے ہم نے ریکویسٹ کی ہے تمام دکاندار بھائیوں سے اور راشن ڈیلروں سے کہ آپ لوگوں کو جو ہے صحیح مقدار میں جتنا گائیڈ لائن کے مطابق ان کا راشن بنتا ہے وہ دیا جائے اور میری لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ جب بھی راشن لیں اپنا راشن تول کے لیں اس کا وزن کر کے لیں اور اس میں آپ آج کل آن لائن ایک پرچی ایک ریسپٹ جو ہے وہ نکلتی ہے اس پہ آپ دیکھیں آپ کا کتنا راشن بنتا ہے آپ کے کتنے چاول بنتے ہیں کتنا آٹا بنتا ہے آپ اتنا آٹا اتنے چاول اتنی گندم جو ہے وہ راشن ڈیلر سے ڈیماند کریں وہ لیں اور اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ پنچائت کے جو آپ کے کنسرن وہاں پہ نمائندے ہیں پنچ ہوتا ہے